السلام علیکم ویلکم ٹو ٹیکسٹائل ڈیزائن اردو ہنڈی ٹیوٹوریل مجھ سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ ریپیٹ پیٹرن بنانا سکھائیں آف سیٹ میتھرڈ سے میں نے ٹرائی کیا لیکن وہ مجھے زیادہ کامپلیکیٹڈ لگا اس طریقے سے کہ جو میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں بہت ہی آسان طریقہ ہے اور اس میں وقت بھی آپ کا بہت کم لگے گا تو چلی شروع کرتے ہیں یہ میں نے اس کا سائز سیٹ کر لیا ہے 150 ریزولیشن ہے اس کی اور کینویس سائز میں نے یہاں سکوائر کر لیا ہے ٹین بائی ٹین انچز آپ نے ریپیٹ کے آکارڈنگلی رکھنا ہے صحیح ہے یہ ہے نا تو ہم اس کی یہی فلاور پونوں پہ لگائیں گے اس لیے ٹین بائی ٹین انچز میں نے پہلے سے سیٹ کر رکھا ہے تاکہ وقت کم ضائع ہو ہمارا اب ہم نے کرنا ہے نیو گائٹ لیں گے ہم نیو گائٹ لینے کے بعد 5 انچز پہ ہم نے یہاں ہوریزنٹل گائٹ لگا دی دوبارہ ویو میں چاہیں گے نیو گائٹ لیں گے اور یہاں ہم ورٹیکلی 5 انچز پہ گائٹ لگا دیں گے ٹھیک ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ یہ جو پارٹ ہے اس کو ہم نے اس کی کاپی لے لینی ہے آپ یہ دیکھیں یہ جگہ کنٹرول جے پریس کیا میں نے اس کی کاپی لے لی اس کو ذرا ہیٹ کر لیا اب ہم کریں گے کیا کہ ہم اس کو جو پارٹ کو ان چاروں کورنر پہ رکھیں گے کیسے یہ میں آپ کو بتاؤں گا یہاں سیلیکشن لی ایم دبا کے سیلیکشن لی ڈریک کر کے وی پریس کیا اس کو اٹھا کر یہاں رکھ دیا اس کورنر پہ اسی طرح سے یہاں سیلیکشن لی وی دبایا یہاں رکھ دیا سیم اسی طرح سے یہ پارٹ ہے اس کو ہم نے یہاں رکھنا ہے ادھر اب یہ لاسٹ پارٹ ہے اس کو ہم نے اٹھایا اور ہم نے یہاں رکھ دیا نیکسٹ کام ہمارے کیا آتا ہے کہ ہم دوبارہ اس کی کاپی لیں گے کنٹرول ٹی پرس کریں گے اس کا سائز چھوٹا کریں گے چھوٹا کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو گلاک وائز میں نے ذرا روٹیٹ کیا اور اس کو مزید چھوٹا کر دیا اور یہاں رکھ دیا میں نے اب چھوٹا ذرا سا بڑا کر لیں گے اس کو یہاں تقریباً اتنا کر لیں گے اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس کی کاپی یہاں بھی رکھنی ہے یہ جو سکوائر ایک بن رہا ہے اس کے سینٹر میں تقریباً ہم نے رکھنی ہے تو میں اس کو آلٹ کے ساتھ میں نے یہاں کاپی کیا آلٹ پریس کیا کاپی کر کے پھر پریس کیا تاکہ یہ ایک سید میں آئے کنٹرول ٹی پریس کر کے انٹی کلاک وائز روٹیٹ کر دیا اور یہاں رکھ دیا اسی طرح سے دوبارہ میں یہاں لے کے آیا کنٹرول ٹی پریس کیا انٹی کلاک وائز تاکہ یہ ریکھیں یہاں سے یہ یوں گھومتا ہوا نظر آئے ہماری کرنٹ جو ریپیٹ ہمیں ویو نظر آ رہا ہے اس میں تو ایسے ریپیٹ کا لک بہتر آتا ہے آپ بھی ٹرائی کیجئے گا اتنا ہو گیا اب دوبارہ ہم اس کی کاپی لیں گے یہاں اور یہاں سے دوبارہ انٹی کلاک وائز اس کو ہم نے یہاں رکھ دیا اتنا کرنے کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ اب یہ پارٹ یہ پارٹ یہ پارٹ یہ پارٹ اس کو فل کرنا ہے میں دوبارہ اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں کنٹرول جے پریس کر کے اس کو ہائٹ کر لیتا ہوں اب میں اس کو ذرا کلاک وائز روٹیٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے کلاک وائز روٹیٹ کر کے یہ پارٹ جو ہے نا اس کے قریب ہو جائے گا جیسے کہ یہ والا تو میں دوبارہ کلاک وائز روٹیٹ کرتا ہوں تو یہ پھر قریب ہو رہا ہے دوبارہ کلاک وائز روٹیٹ کرتا ہوں اب دیکھیں یہ فلاور اس طرف آ رہا ہے اور اس سے دور ہے توڑا سائز کو میں یہاں روٹیٹ کر لیتا ہوں اب ہم کریں یہ کیا اس کا جو پارٹ ہے نا ہاف تقریباً پارٹ یہ دیکھیں ٹوٹل کا ہاف لیں گے وی پریس کریں گے اور ڈرائگ کرتے ہوئے شفٹ کا بٹن پریس کر کے نیچے لے آئیں گے سیم اسی طرح سے اس پارٹ کو سیلیکٹ کیا اور شفٹ کا بٹن پریس کر کے ہم اوپر لے گئے اب یہ لیئر ہم نے واپس دوبارہ آن کی اس کی دوبارہ کاپی لیں گے ہم سوری یہ والی لیئر کنٹرول جے پریس کیا دوبارہ کاپی لی اس کو ہیٹ کر دیا آپ بھی دیکھیں یہ والی ہے صحیح اب ہم نے کرنا کیا اس کو کلاک وائز روٹیٹ کر لیتے ہیں اب ہم نے اس میں دیکھنا کیا ہے کہ کونسا پارٹ کس طرف آئے تو یہ کیسے تھا پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں اس کا رخ نیچے کی طرف تھا تو میں اس کو کلاک وائز روٹیٹ کیا میں نے اب میں نے اس کو یہاں تقریباً اس کے سنٹر میں رکھ دیا بلکہ ہم اس کو تھوڑا آگے شفٹ کریں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم یہاں سے ڈرائگ کرتے تو دونوں ایک ساتھ ٹچ ہوتے ہیں میں ریپیٹ میں مشکل ہوتی کاپی کرنے میں یہاں میں نے اس کے آدھے پارٹ کو سیلیکٹ کر لیا صحیح اور میں نے اس کو یہاں ڈرائگ کر کے موو کر دیا کونے پہ اور اسی طرح اسی کی سیلیکشن لی سیلیکشن کیسے ایم پریس کیا ڈرائگ کیا ڈرائگ کیا ڈرائگ پریس کیا آلٹ کا بٹن پریس کیا وی دبایا کلک کر کے ڈرائگ کر رہا ہوں اب میں نے شفٹ دبا دیا تو اس طرح سے ہم نے اس کو رکھ دیا اب یہ ہماری سینٹرال ای پارٹ ہم نے اس کو آن کر دیا ہے تو یہ آ چکی ہے ہماری تقریباً تقریباً ریپیٹ اب ہم ذرا آگے بڑھیں گے تو میں ان سب لیئرز کو فلحال کر لیتا ہوں کنٹرال ای پریس کر کے مرچ اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے اس کی ریپیٹ کو آگے بڑھانا ہے تو چیک کرنا ہے کہ یہ ریپیٹ کا لک کیسا آ رہا ہے اس سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ اس پارٹ کو بھرنا ہے ہم نے اس والے کو تو آلٹ بیک سپیس پریس کر کے میں فلحال اس پہ کوئی کلر سیلیکٹ کروں گا پہلے صحیح ہے یہاں میں نے کلر بھر دیا کینویس سائز میں جاؤں گا اس کو میں تھرٹی بھائے تھرٹی فلحال کر لوں گا اب اس کی دوبارہ پوری ریپیٹ کی ہم کاپی لیں گے کٹرول جے پریس کر کے تاکہ ہم اس کے یہ جو خالی پارٹ ہیں یہاں پہ آپیسٹی کم کر کے سیم ریپیٹ کو دے سکیں تو یہ دیکھیں سوری یہ کلک کیا شفٹ کے ساتھ نیچے لے کے آ رہا ہوں میں نہ پارٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو کافی سارے یہ جو پارٹس ہیں ان کو ہم نے ان گیپس کو فل کرنا ہے یعنی کہ یہاں کچھ نہ کچھ ڈیزائن آنا چاہیے تو میں پہلے اس کو کلاک وائز روٹیٹ کروں گا تو یہ میرے حساب سے کافی بہتر ہے یہ جگہ بھری بھی گئی ہے اس کو میں آپیسٹی ذرا تھرٹی کر لیتا ہوں یہاں سے آپ آپیسٹی کو کم زیادہ کر سکتے ہیں تھرٹی کافی کم ہو گئی تو فورٹی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آگئی ہماری آپیسٹی اس کلر کو میں ذرا داک کر کے بھی دیکھتا ہوں پہلے کہ کیسا لگ رہا ہے جیسے کہ بلیک اور اس کو ہم لائٹ کر لیتے ہیں دوبارہ پنک کلر بھی آ رہا ہے تقریبا سارے کلر آ رہے ہیں تو میں اس پہ یہ کلر اپلائے کر کے دیکھتا ہوں جو کہ کافی بہتر لگ رہا ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ان سب کو سیلیکٹ کر کے مرچ کرنا ہے اور آل اوور چیک کرنی ہے کہ ریپیٹ ہماری کیسی آ رہی ہے اب میں کنٹرول جے پریس کروں گا کنٹرول ٹی پریس کیا میں نے اس کو کلک کر کے ڈرائک کیا اور یہاں اس کے ساتھ لگا دیا کنٹرول آلٹ شیفٹ ٹی پریس کیا دو دفعہ کنٹرول اے پریس کر کے میں نے اس کو مرچ کر دیا پھر دوبارہ اس کو کنٹرول جے پریس کروں گا یہاں دیکھیں اس کی کاپی آگئی اب کنٹرول آلٹ اور ٹی پریس کر کے میں نے اس کی کاپی لے لی arc Sorry سوری انڈو کر کے کنفیوز ہو گیا میں بھی ٹھیک ہے کنٹرول ای پریس کیا دو دفعہ مرش کر لیا کنٹرول جے سے کوپی لے لی کنٹرول ٹی پریس کیا کلپ اور ہم نے اس کو ڈریک کیا شفٹ کا بٹن پریس کر کے یہاں انٹر کر دیا ہم نے ٹھیک ہے انٹر کر دیا تو یہ ریپیٹ آگئی دوبارہ کنٹرول آلٹ شفٹ ٹی پریس کیا تو اس کی ریپیٹ آگئی اب میں سب ریپیٹ کو مرش کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ ہماری ریپیٹ تیار ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے ریپیٹ کا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں اور شیئر ضرور کریں اپنے دوستوں سے مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ